مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلندر صلاوات کون سا چل رہا ہے یہ بلا یہ بلا بارے دگر باواز بلندر صلاوات اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد للہ لذی جعلنا من المتمسکینہ بے ولاویت علی ابن عبی تولیب صلوات وصلاة وسلام علی اہلہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَعِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْمُتْتُمْ لَمَغْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَا خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ صلاوات باواز بلندر دعاگوں ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور بھائی صفدہ نے جو احتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور اس کا انہیں عجرِ عظیمت آف فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باوازِ بلند ترس علاوات پڑھ دیجئے اجازتہ جناب ذکرِ پاک کو شروع کیا جائے نوکری شروع کیا جائے یہ مجالس منقد کی گئی اس حالِ ثباب کے لیے اسی مناسبت سے میں آیت کو انوان قرار دے چکا ہوں سورہِ وقرہ کی ون ففٹی سیون نمبر آیت کو میں نے انوان قرار دیا ہے ایک آپ کو ویدار کرنے کے لیے آپ سب سے دوال لینے کے لیے پہلا پہلا جملہ کہنے لگا ہوں اسی سے پتا چلے گا کہ آج مرتضیٰ کتنی دیر پڑے گا آپ سب آگے توجہ ہو گئی تو میں پہلی پہلی بات کہنے لگا ہوں جس کی محبت لفظوں پہ پہلا جملہ ہے غور کرنا ہے جس کی محبت ناکس موت کو شہادت میں بدل دے اس کمال کو علی کہتے ہیں اللہ اکبر جسے پاتے چلے کے گوٹر میرے ساتھ بولے مر کے بندے نے فنا ہو جانا ہے علی کی ولایت نے زندگی عطا کر دیا سلامت رہیں دیکھیں میرے پاس آپ لفظوں پہ درہا غور فرمائیں یہ آپ اگر لفظ غور سے سماعت فرمالیں تو یہ مجلس پوری یہیں پہ بن جائے گی جس کی محبت ناکس موت کو شہادت میں بدل دے لفظ دیکھیں میرا ناکس موت کو شہادت میں بدل دے اس کمال کو علی کہتے ہیں یہ علی کی ولایت کا کمال ہے مر کے فنا ہو جانا تھا علی کی ولایت کو اپنایا پقا میں بدل گئی ہے کسی اور وجہ اور میرے پاس دلیل ہے سرگار فرماتے ہیں مَمَّا تَعْلَا حُبِّيَعُ لِمُحَمَّدٍ مَاتَا شَهِيدًا جو آلِ محمد کی محبت پہ مر گیا وہ کون ہے ایک جملہ آپ بولیں باقی میں بولوں گا جو آلِ محمد کی محبت پہ مر گیا وہ کون ہے شہید ہے قرآن قرآن ہے خبردار شہید کو مردہ نہ کہنا وہ زندہ ہے اللہ سے رزق لیتا بھی ہے آگے دیتا بھی ہے تو پھر مرتضہ کہنے کا حق رکھتا جو علی کی بلایت میں مر جائے وہ اس قابل ہے کہ اللہ سے رزق لے کے آگے پانٹا پھر ہے علی خود رزق نہیں دے خرقے جس کی محبت والا راز کا ہے آپ نے غور نہیں فرمایا جس کی محبت میں مر جانے والا آپ سلامت رہے آپ کی زندگی ہو غور فرمایا آپ نے اللہ حسنہ اللہ حسنہ اللہ حسنہ کیا جی گھور فرمارے ہیں آپ لفظوں پہ غور فرمائے جو ان کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے قرآن قرآن جاتا شہید زندہ ہے یعنی بندے میں غیرت ہو تو بندہ یہی سے سمجھ جائے جو ان کی محبت میں مر رہا ہے وہ اس قابل ہے کہ اللہ سے رزق لے کے آگے بانٹا پھرے تو جن کی محبت میں مر رہے ہیں اتنا کہا ہوتا ہم سارے خاموش ہو جاتے مم مات علیہ حب آل محمد ماتا شہیدہ آگے سرکار فرماتے ہیں مم مات علیہ حب آل محمد ماتا پاوے پا سرکار کہا دیا جو بھی آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے توبہ پہلے کرتا ہے موت اسے بعد میں آتی ہو آرے بھائی آپ نے غوری نہیں فرمائے جو ان کی محبت میں مر جاتا ہے ماتا تائبہ غوری نہیں فرمائے ماتا تائبہ توبہ پہلے کرتا ہے موت اسے یہاں تک بات ہوتی ہم چپ کر جاتے سرکار نے آگے بھی فرمایا ہے مم مات علیہ حب آل محمد ماتا مغفورا آپ نے جب اشتہار نکالا تو لکھا جی فلاں مرہوم و مغفور کے اسحال سواب کی مجلس ہے مرہوم و مغفور لکھا سرکار کہتا ہے مم مات علیہ حب آل محمد ماتا مغفورا مغفور کسے کہتے ہیں میرے چھکا امام سے پوچھا گیا یہ مغفور کسے کہتے ہیں میرے امام کہتے ہیں مفذر مغفور اسے کہتے ہیں مرنے سے پہلے جس کی مغفرت ہو جائے آل محمد کی محبت میں مرو موت بعد میں آئے گی مغفرت پہلے ہو جائے گی آپ غور نہیں فرمائے آپ اگر غور فرمائے تو جملہ کو ماتا مغفورا بکشا ہوا ہو کے مرتا ہے یعنی جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے تائب ہے مغفور ہے مغفور تھا بکشا ہوا تھا تب ہی تو کندہ ہلا کے کچھ یاد دلاتے ہیں ہوئے 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 اس جملے پہ جب بولا اس نے احسان کر دیا ہے اگر مغفرت نہ ہوئی ہوتی ہلاکت ہوتی تو کندہ نہ ہلتا جس نے آنا وہ تو آ گیا وقت پہ ہم نے پابندی کل سے اس سے بھی زیادہ جلدی کرنی ہے جو آئے گا بسم اللہ جو نہیں آئے گا سو بسم اللہ لیکن بات بڑی قیمتی کرنے لگا ہوں جو حدیث رسول کا منکر ہے وہ کافر ہے لو پھر آج کی مجلس کا پہلا جملہ مرتضہ کہنے لگا ہے سرکار کیا فرماتے ہیں شہید دو طرح کے ہیں ایک وہ جو راہ خدا میں تلوار لے کے نکلا تلوار لے کے نکلا جنگ کرتا ہوا شہید ہو گیا ایک شہید وہ ہے ایک وہ ہے جو گھر کے ائر کنڈیشن میں سو رہا تھا مر گیا گھر کے ائر کنڈیشن میں وہ بھی شہید ہے شہید ہوتے ہیں دو طرح کے ایک راہ خدا والا آپ دیکھنا جسے بات اچھی لگے گی اس کا ہاتھ بتائے گا دوسرا وہ ہے جو علی کی محبت میں مر گیا سرکار فرماتے ہیں شہید کا سر ابھی زمین پہ نہیں لگتا شہین من اللہ یدرکان دو چیزیں اسے فورا اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے حدیث میں کہا دیکھ کیا سرکار مسکر آکے فرماتے ہیں بشارت اللہ وزیارت اللہ آتو بولو میرے سار لیکنہ وہ زندہ بعد ہے لیکنہ وہ کل بھی زندہ بعد تھا لیکنہ وہ آج بھی زندہ بعد ہے بشارت اللہ وزیارت اللہ نطفی نہیں لیا آپ نے کیا جی گوھر نہیں فرمایا ایک اللہ کی بشارت ہے دوسری آپ نے گوھر نہیں فرمایا ہائے 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 اللہ حمد صلی اللہ محمد میں نے حدیث پڑی ہے جو حدیث کا منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے جو حدیث کا منکر ہے وہ کافر ہے سرکار کہتا ہے بشارت اللہ وزیارت اللہ ایک اللہ کی بشارت دوسری اللہ کی یار شیعانِ حیدرِ قرار میں سعداد کے دروازے پہ گیا میں نے کہا جی میں نے ذاکری شروع کرنی ہے دعا دیجئے تو سید تھبکا کے کہیں کہ جا بیٹا بشارت ہے انشاءاللہ تجھے کامیابی ہوگی وہ بشارت تو سعداد بھی دے دیتے ہیں لیکن زیارت سمجھ نہیں آتی کیونکہ اللہ جسم نہیں رکھتا لیکن مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی زیارت ہوگی مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ کی زیارت ہوگی علی کہتے ہیں وہ جسم نہیں رکھتا ہرہ بھائی فسا کے لاؤں گا قوم کو سیعہ قوم کو فسانے لگاؤں وہ جسم نہیں رکھتا توجہ کا نمبر دفعہ لیں گے مصطفیٰ کہتے ہیں بشارت اللہ و زیارت اللہ ایک اللہ کی بشارت دوسری اللہ کی زیارت سرکار نے کہا زیارت ہوگی علی کہتے ہیں وہ جسم نہیں رکھتا ہم تو پریشان ہوگی کیا کریں حدیث کو پرکھنا ہو تو کہاں جائیں حدیث کو پرکھنا ہو تو کہاں جانا چاہیے نہیں نہیں حدیث کو پرکھنا مولا کا فرمان پرکھنا ہو تو کہاں جائیں قرآن کے دروازے پہ ابھی یہ ہم نے بھائی کہہ رہے تھے قرآن اور عطرت لے کے چلو ذرا ساتھ ساتھ میں نے کہا بھی دیکھ لیتے ایک جملے سے پتا چل جائے گا کون قرآن اور عطرت کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے حدیث کو پرکھنا ہو ٹھیک ہے نا بھیک قرآن سمجھنا ہو ان کے دروازے پہ ان کی حدیث کو سمجھنا ہو تو قرآن کے دروازے پہ حدیث میں نے پڑھ دی بشارت اللہ فضیارت اللہ قرآن تیرے دروازے پہ دقل باب کرنے لگا ہے مرتضہ کہ سرکار کہتے ہیں روایت پڑھوں تو یہاں سے پکڑ لینا آیت پڑھوں تو سبحان اللہ کی ساروں نے تسبیح کرنی ہے سبحان اللہ کی تسبیح کرنی ہے وہ بھائی تسبیح نہیں کر رہے آپ سبحان اللہ کی تسبیح میری طرف دیکھیں سبحان اللہ کی تسبیح کرنی ہے قرآن تو بتا بشارت کے بارے میں تو کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ پڑھ قرآن سورہ یونس 45 نمبر آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے قد خسر اللہ قد زبو پہ لکاؤ اللہ ہم آقان محتدین سورہ یونس ہے 45 نمبر آیت اللہ کہتا ہے خسارے میں ہے وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں روایت نہیں باز بھائی آیت ہے ہائے ہائے دور نہیں فرما رہے روایت نہیں ہے سورہ یونس ہے 45 نمبر آیت ہے نہیں پھر سن لیں روایت نہیں سورہ یونس کی 45 نمبر آیت ہے حدیث کو پرکھنے کے لیے میں قرآن کے دروازے پہ آ گیا ہوں سورہ یونس 45 نمبر آیت ہے خسارے میں قد خسر اللہ زینا قد زبو پہ لکاؤ اللہ وما قانو محتدین تحقیق خسارے میں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں وما قانو محتدین جھٹلانے والے ہدایت بھی نہیں پائیں گے دیکھیں بندے پھس گئے نا قرآن کہتا ہے اللہ کی ملاقات ہوگی کل سے ویسے میں کام کروں گا قرآن یہی رکھوں گا کھول کھول کے دکھاتا رہوں گا اچھا میں سورہ یونس 45 نمبر آیت بور رہا ہوں آپ نے گھروں میں جا کے دیکھنا ہے قرآن کہتا ہے خسارے میں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں مولا کہتے ہیں اللہ جسم نہیں رکھتا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی ملاقات ہوگی سورہ واقعہ کے دروازے پہ پہنچ گیا سورہ واقعہ تو کچھ بتا کہتا ہے جب روح تمہارے حلقوں میں آکے اٹک جاتی ہے قرآن کہتا ہے ہم مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں میں نہیں ہم میں روایت نہیں پڑھ رہا آیت ہے بہر نہیں فرما رہے ہم مرنے والے کے لطفی نہیں لیا آپ نے آیت ہے میں پھر پڑھتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے جب روح تمہارے حلق میں آکے اٹک جاتی ہے ہم مرنے والے کے میں نہیں ہم مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ مرنے والا ہمیں دیکھ سکتا ہے ولیکن لا تب سے رون مگر تم نہیں دیکھ سکتے قرآن نے بتا دیا مرتے وقت کچھ ایسے وجود آتے ہیں دنیں دیکھا جا سکتا ہے دیکھنے والی بھی بشری آنکھیں ہیں تم دیکھوگے جو مرنے والا ہوتا ہے وہ دیکھے گا کیونکہ سالے سواب کے آرہے ہیں بھائی نے مجلس رکھی میں اس لئے یہ بات پڑھ کے قرآن سے آگے نکلنے لگاؤں غور کرو اب نتیجہ لو قرآن کہتا ہے اللہ کی ملاقات ہوگی جو جھٹلائے گا وہ ہدایت نہیں پائے گا روح یہاں آکے اٹک جاتی ہے قرآن کہتا ہے ہم مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ مرنے والا ہمیں دیکھ سکتا ہے تم نہیں دیکھ سکتے ہائے مولا مرتبہ کچھ رہانے آتے ہیں جنہیں دیکھا جا سکتا ہے یہ تو بڑی مشکل ہوگی کافر مشکل کچھ آ کے دروازے پہ جا کے دکل پاپ کر اس مشکل کا حل بھی مشکل کچھ آ دیں گے جب مشکل کچھ آ سے پوچھا گیا مولا مرتبہ کون آتا ہے تو مشکل کچھ آ کے دیں یاو ہارے سمدان مئیمت مومن او کافرہ یارنی آرے سمدان کوئی مومن مر یا کافر مر مرنے سے پہلے تیرے پیر علی کی دیارت کرتا مل علی رہے ہیں دور نہیں فرمایا آپ نے حسن بھائی مل علی رہے ہیں ملیں گے شاہ جی علی آپ گور فرمائیں ملیں گے علی اللہ کہتا میں ملوں گا ہر مرنے والے کسران علی کہتا ہے میں آتا ہوں مل علی رہے ہیں قرآن کہتا ہے اللہ کی ملاقات ہوگی بندہ شیعہ بیٹھا جو میرے سامنے وہ میرے ساں بولے جو مولوی کا ہمدردہ وہ بے شک مجھے داد نہ دے جو مولا والا ہے وہ بولے گا علی کہتا ہے میں آ کے ملتا ہوں ہر مومن کو سرحانے کا مولا قرآن کہتا ہے اللہ کی ملاقات ہوگی آپ کہتا ہے میں ہوں گا سلمان یاد رکھ زیارتو نا زیارت اللہ جس نے ہمیں دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھ لیا زیارتو نا زیارت اللہ جس نے ہماری زیارت کی ہائے ہائے جس نے ہمیں دیکھ لیا اور ہے کہ نہیں ہے زیارتو نا گوھر ہائے گا گوھر فرما رہے ہیں زیارتو نا اب سلامت رہے ہیں زیارتو نا زیارت اللہ جس نے ہمیں دیکھ لیا گوھر فرمائیں جس نے وہ جس نے ہمیں دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھ لیا جب ان کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے پھر ان سے مانگنا بھی لیکن وہ زندہ بعد ہے آپ نے گوھر فرمایا جب ان کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے پھر ان سے مانگنا بھی انہی سے تو مانگو اللہ انہی کے ذریعے دیتا ہے اللہ ہاتھوں سے دے گا اللہ ہاتھ نہیں رکھتا دھونڈو ید اللہ کون ہے اللہ انہی کے ذریعے سنتا ہے یہاں بیٹھ کے مانگتے رہو اللہ بیٹا دے دے اللہ بیٹا دے دے بیٹا دے دے آپ کو میں چیخ چیخ کے کہتا رہوں گا میں جو کہوں گا آپ کانوں سے سنیں گے اللہ بھی کانوں سے سنتا تم کہتے ہو بیٹا دے دے اللہ سنے گا کانوں سے ڈھونڈو تو سہی اوزن اللہ کون ہے اوزن اللہ بھی علی ہے ید اللہ بھی علی ہے سنے گا بھی علی دے گا بھی تکڑے ہو کے بیٹھو مرتضی ترجمہ کرنے لگا ہے میں نے سورہ آل عمران کی جو آیت پڑھئی اس کا بہلے ترجمہ سنو سورہ آل عمران 157 نمبر آئے وَلَاِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قرآن کہتا ہے اگر تم قتل ہو جاؤ یا تمہیں موت آجائے دو ہی طریقے ہیں نا یا تم قتل ہو جاؤ یا تمہیں قرآن شرطیں رکھتا ہے قرآن گفتگوش شرط کے ساتھ کرتا ہے شرط ہے وَلَاِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اگر تم قتل ہو جاؤ او مطم یا تم مر جاؤ شرط ہے فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ کی سبیل پہ مرنا کوئی بات نہیں ابھی آپ توجہ کریں گے سبیل پہ مرنا سورہ آل عمران ہے روایت نہیں آیت ہے 157 نمبر آیت کا نمبر ہے ابھی جا کے دیکھنا اگر تم قتل ہو جاؤ یا تمہیں موت آجائے شرط یہ ہے فِي سبیلِ اللَّهِ اللہ کی سبیل پہ مرنا پالنے والے سبیل پہ مریں گے کیا عجر دے گا پڑھو قرآن لا مغفرت من اللہ ورحمہ کا سبیلِ الٰہی پہ مر جاؤ مغفرت بھی تمہاری رحمت بھی تمہاری شرط یہ ہے سبیلِ الٰہی پہ مرو مولوی ملونڈا کہتا ہے سبیل سے مرا راستہ ہے قرآن مولوی سے نہیں مولا سے پوچھنا چاہیے جب مولا سے پوچھا گیا یہ سبیل کون ہے میرے چھتا امام کہا دیا امت سبیل فی کتاب اللہ ہے اور علی ابنِ عبی طالب کہا سبیل نام ہی علی ابنِ عبی طالب کا سبیل لقب ہی علی کا ہے آپ نے غور نہیں فرمایا کتنی میں نے پیاری گفتگو کر دی ہے سبیل لقب ہی میرے مولا علی کا ہے سبیل لقب کس کا ہے محترم میرے مولا علی کا اللہ یہی تو کہنا چاہتا ہے اگر تم قتل ہو جاؤ یا تمہیں موت آ جائے شرط کیا ہے شرط کیا ہے سبیل پہ مرنا سبیل ہے لقب میرے مولا علی کا اللہ کہنا یہ چاہتا ہے چاہے جہاد کی صحبتیں پرداشت کرتے ہوئے رائے خدا میں شہید ہو جا یا گھر کے ائر کنڈیشن پہ مر جا علی کی فلایت پہ مرنا مغفرت بھی تمہاری ہوگی رحمت بھی تمہاری ہوگی شرط یہ ہے علی کی فلایت پہ مرو اگر علی کی فلایت پہ نہیں مر جاؤگے تو ہلاکت ہے سنا ہو جاؤگے اگر بقا چاہتے ہو علی کی فلایت پہ مرو میں آپ کو مثال دیتا ہوں موت ہے کیا تحتر فرقوں میں ایک ہی بات پہ اتفاق ہے اچھا بزرگوں نے دعا دے دی ہے نا آپ سلامت رہیں اس میں میں خوش ہوں کہ بزرگ میرے صاحب بولے تحتر فرقوں میں ایک ہی بات پہ اتفاق ہے وہ ہے موت باقی تحتر فرقے کسی بات پہ متفق نہیں ہوئے ایک ہی بات پہ متفق موت مر جانا ہے مرنا ہے کسی کے ہاں وقت مقرر نہیں کہ جوانی میں مرے گا بڑھاپے میں مرے گا بچپنے میں مرے گا کہتے ہیں جی موت برحق ہے مر جانا ہے شیعوں میں فرق اتنا ہے کہتے ہیں مر تو جانا ہے کیوں نہ کسی کے ہو کے مر جائیں مر تو ہم نے جانا ہے ہائے ہائے مر تو ہم نے جانا ہے جائے جوانی میں مرے بڑھاپے میں مرے بچپنے میں مرے جیسے مرضی مرے مر جانا کسی کے ہو کے مر جاؤ موت اتنی خطرناک چیز ہے وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی موت کسی کا لحاظ نہیں کرتی نبی و مرسل کا لحاظ نہیں کرتی لیکن میں جو جملہ کہنے لگا ہوں پوری ذمہ داری سے تول کے لکھنو کی سرزمین پہ کہنے لگا ہوں موت شخص کو تو مار سکتی ہے شخصیت کو نہیں مار سکتی خدا کے لئے اس جملے پہ میرے ساں بولو موت شخص کو مار سکتی ہے شخصیت کو نہیں میں پلٹ کے جملہ کہا دوں آپ کو سمجھنے میں انسان آسانی ہو جائے گی موت عالم کو مار سکتی ہے علم کو نہیں مار سکتی یا لطفل ہے اس بات میں عالم مر جاتا ہے علم نہیں مرتا شخص مر جاتا ہے شخصیت نہیں مرتی یعنی موت جتنی بھی خطرناک ہو اس نے شخصیت کو نہیں مارا انسان مر جاتا ہے انسانیت نہیں مرتی عالم مر جاتا ہے علم نہیں مرتا اب میں جملہ کہنے لگا ہوں اس مجلس کا قیمتی جملہ جسے اچھا لگے صرف وہ بولے جو مولویوں کا ہمدرد ہے وہ بے شک مجھے دعات نہ دے عالم مر جاتا ہے علم نہیں مرتا جب علم مرتا ہی نہیں تو پھر جا کے مولویوں کے گرے پان میں ہاتھ ڈال کے ان سے پوچھو بتاؤ علی عالم ہے یا علم ہے علی عالم نہیں علی علم ہے عالم مر گیا علی کل بھی زندہ تھا علی آج بھی زندہ ہے ہائے ہائے آپ سلامت رہے جو ایک جملے بھی ایسے بھائی بولا اسے سلام ہے آپ نے گور فرمایا بھائی ہائے ہائے گور ہے نا جب مولوی سے پوچھ کے بتاؤ سلامت رہے علی عالم ہے یا علم ہے آپ نے دور فرمایا علی عالم نہیں علی علم ہے کونسا علم انام مدینة العلم وعلی بابوہا میں اس ال علم کا دروازہ ہوں ال علم کیا ہے آپ نے سن رکھا نا انام مدینة العلم وعلی یہ علم کیا ہے میرے مولا سے کسی نے آکے پوچھا سرکار نے جو کہا تھا انام مدینة العلم نہیں بات کرنے لگا ہوں انام مدینة العلم وعلی بابوہا کہ میں ال علم کا شہر ہوں یہ ال علم کیا ہے میرے چھٹا امام فرما دے ال علم ذات یہ ال علم ہی اللہ کی ذات ہے ال علم ذات ولا معلوم ال علم اللہ کی ذات ہے وہ معلوم نہیں بل قدرت ذات ولا مقدور قدرت اللہ کی ذات ہے وہ قدرت دیا ہوا نہیں ال علم اللہ کی ذات ہے غور کرو غور کرو شرح بابی حدیع شرح میں جا کے دیکھ لینا جو طلبہ کرام بیٹھے ہیں وہ جا کے مدرسے میں دیکھ لینا وہاں یہ لکھا ہے العلم و ذاتہو العلم اللہ کی ذات ہے مصطفیٰ کہتے ہیں انا مدینہ العلم میں اسی العلم کا مدینہ ہوں اگر توحید پوچھنی ہے میرے دروازے پہ آؤ یا مصطفیٰ کے دروازے پہ آ جاؤ اللہ دیکھنا ہے تو علی کے دروازے پہ آؤ علی ماننا ہے تو مصطفیٰ کے دروازے پہ آ جاؤ اچھا بندے سمجھے نہیں میری بات اب آپ نے گوھر فرما دیا دیکھیں مر سب نے جانا ہے اس حال سب کی مجلس ہے لیکن بندے کو شوق پیدا ہو جائے گا اللہ کرے میں جلدی مروں نہیں دیکھیں نا یہ موت وہ حقیقت ہے جسے ہر کوئی بھاگتا ہے اور یہ بھاگنے نہیں دیتی لیکن یہ بھاگنے نہیں دیتی یار بڑے بڑے نبیوں کو سیڑھیوں میں ہی پکڑ لیا اس نے میں قرآن کی بات کر رہا ہوں میں روایت والا مولوی نہیں رہا میں پورے قرآن کی ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں وہ سرکار کے پاس گیا تھا نا جب سرکار محل بنا رہے تھے انہیں کہا میں روح قبض کرنے آیا ہوں کہا مجھے سائے میں جانے دے کہا میں وہ ہوں جو کسی کو موقع نہیں دیتا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے لو جی اب کہے نا میں پوری ذمہ داری سے گفتگو کرنے لگا ہوں یہی قرآن کی آج پڑی گئی میرے مولا کے سامنے مولا علی کے سامنے مولا علی کے سامنے پڑی گئی تھا وہ جنات بھی تابے تھے تھے نا یار قرآن کہتا ہے نا کس کے تابے تھے سکر ہے کسی بات پہ تو بولا یار یہ سلمان نبی کے تابے تھے نا کائنات ان کے جتنی روح زمین تھی ان کے تابے تھی سرکار اپنے سیڑھیوں پہ کھڑے ہوکے دیکھ رہے تھے محل بن رہا تھا اسرائیل آ گیا کہ کہ کیوں آئے ہو تمہیں پتہ نہیں میں روح زمین کا بادشاہ کہ روح کبز کرنے آیا ہوں کہ مجھے سائے میں جانے تھے کہ نہیں وہی روح کبز کی بغل میں ڈنڈا دیا اسا دیا کھڑا کر دیا معلوم ہو گیا ایک سال تک ایک سال تک جناب ایسے ہی کھڑے رہے قرآن کہا رہا میں نہیں کہا رہا قرآن کہا تھا یوں ہی کھڑے رہے دیمک لکڑی کو کھانا شروع کیا اس نے ایک سال بعد جنات کو پتہ چلا کہ یہ دنیا سے پردہ کر گئے ہیں مولا مولا اس نے تو موقع ہی نہیں دیا اس نے موقع ہی نہیں دیا کہ سائے میں جانے دے اللہ اکبر جب نبیوں کو موقع نہیں دیتا ہمارے ساتھ کیا کرے گا بندے میرا عقیدہ اپنا ذاتی بندے تھوڑے ہوں مگر ستھرے ہوں کسرت کے ہم قائل ہی نہیں ہائے ہائے کسرت کے ہم قائل ہائے 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 ہم کہتے ہیں تھوڑے ہوں مگر پکے ہوں کہا مولا مولا ہمارا کیا بنے گا کہا تم پریشان نہ ہو سرکار جب میراج پہ جا رہے تھے اب سرکار خود بتا رہے ہیں جناب علی خود بتا رہے ہیں خود بتا رہے ہیں اپنے اصحاب کو کہا جب سرکار میراج پہ گئے نا دیکھا ایک بے تہا شاہتوں والا ایک فرشتہ ہے گود میں کچھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے سرکار نے پوچھا جانتے تھے ہمیں بتانے کے لیے انعالمین کے رسول کو نہیں پتا تو پھر کسی کو کچھ نہیں پتا اگر یہ نہیں جانتے تو پھر کوئی کچھ نہیں جانتا ہے باقی سمجھو سارے یہ بوجہل ہیں اگر یہ نہیں جانتے تو اب آپ نے غور فرمانا ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جبرائیل یہ کون ہے کہا جبرائیل ہے کہا یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے گود میں کیا ہے ہاتھوں کو گھمارا ہے کیا کر رہا ہے کہا یہ کائنات یہ سمین اس کی گود میں ہے یہ روح قبض کرتا ہے سرکار چل کے اس کے پاس آگئے جیسے ہی سرکار دوالم کو دیکھا نا کھڑا ہو گیا اسلام علیکم یا رسول اللہ عالمین کے رسول میرا سلام اب سرکار نے سلام کا جواب دیا نا باتیں ہو گئی لمبی باتیں نہیں کرنی کافی گفتگو کی جب جانے لگے نا سرکار مصطفیٰ یہ جملہ قابل غور ہے جانے لگے نا پیچھے سے آواز دیکھے کہتا ہے یا رسول اللہ اذا وصلت الحرزہ جب زمین پہ جانا علی کو میرا جو بندہ تھا کیا وہ بے شکاعت بھی تھا مجھے دعا دنا دے ہائے ہائے اذا وصلت الحرزہ علی علی منی سلام مل کے اب آپ نے غور فرمانا شکیل بھائی قیمتی بات کرنے لگو قیمتی بات خدا کی قسم قیمتی بات ہے کہا جب زمین پہ جائیے گا تو علی کو میرا سلام کے نصرکار کے قدم رکے پلٹے اسرائیل اتارفو علین تو علی کو جانتا ہے آگے جو جواب دیا یہی لطف والا ہے پھر بعد آگے بڑھے گی کائفہ لعرفو یا رسول اللہ علی کو کیسے نہ جانوں اب مصطفیٰ کہا دے اب بتا تو سہی تو علی کو کیسے جانتا ہے اب اسرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ میں بتا دوں میں بتا دوں کہ میں علی کو کیسے جانتا ہوں علی ابن عبید اللہ پہ امرے کا کہا جب مجھے اللہ نے کائنات کی روحیں قبض کرنے کا ریجسٹر دیا نہ اللہ نے مجھے کہا جس کی نبی کی ولی کی وسیع کی جب چاہے جہاں چاہے روح قبض کر لینا لیکن علی کے شیعہ کے روح علی کے اجازت کے بغیر اللہ ہوگا نی علی کے شیعہ کی روح علی کی اجازت کے بغیر ہائے داری جس کی روح جب جہاں چاہے قبض کر لینا لیکن علی کے شیعہ کی روح جار آپ غور نہیں فرما رہے ہیں میں علی کے شیعہ کی گفتگو کر رہا ہوں بسمیل آپ سلامت رہے ہر ایک کی روح اسرائیل اپنی مرضی سے قبض کرتا ہے علی کے شیعہ کی روح جب تک علی اجازت نہ دے دے یا رب میں کمپیریزن نہیں کروں گا کہ میں یا علی کے شیعہ کا نبیوں سے مقابلہ کروں کہ وہاں اجازت نہیں دیتا کوئی تو ہوگا جو اس جملے پہ میرے ساتھ بولے گا میں کمپیریزن کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں میرے مولا سے قدموں پہ ہاتھ رکھ کیا سلمان کیا سلمان قبض کرنے کیا سلمان کیا سلمان اب توجہ اسے میرا سلام بھی کہنا خدا کی قسم بندہ مر رہا ہو میرے مولا کہتا ہے مولا کا فرمان موجود ہے جب مر رہا ہو نا مرتے مرتے اچانک آنکھیں کھولتا ہے نا اس وقت کا یہ ہمارا نوکر ہمارے شیعہ کے پاس آ جاتا ہے آ کے روح قبض نہیں کرتا پائنٹی کی جانب کھڑا ہو جاتا ہے مولا نے یہ کہا تھا تجربہ کر لینا جب کوئی مومن کا وقت یہ آخر ہو نا وہ ایسے اپنے قدموں کی جانب آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے اسرائیل کھڑا ہوتا ہے اسرائیل سرحانے آنکھیں نہیں کھڑا ہوتا پائنٹی کی جانب کھڑا ہوتا ہے پاؤں کی جانب جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے نا مومن آنکھ کھول کے اسے دیکھتا ہے اپنے دونوں پر جوڑ کے کہتا ہے ذرا اوپر دیکھ اب میں دیکھتا ہوں کون شیعہ بیٹھا ہے اسرائیل کہتا ہے ذرا اوپر دیکھ اوپر دیکھ اوپر دیکھ مومن جو آنکھیں اوپر کرتا ہے نا علی فرما دے میں اپنے چہرے سے ہجاب کو ہٹاتا ہو آپ بھی نہیں بولوگے مندہ آپ بھی نہ بولے اللہ کہے وہ شیعہ نہ ہو ہائے 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 علی قدم اپنے چہرے سے نکاب کو اللہ آپ سلامت رہیں ہوئے 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 خدا کی قسم شکیل بھائی بڑے بھائی لچھ بائے گا مرنے کا مومن کو سرکار کہا دیا اب غور فرمانا پائنٹی کی جانا آپ سلامت رہے جسے یہ بات سمجھ آگی اسے سلام ہے میرا اپنے پر جوڑ کے کہتا ہے ذرا ادھر دیکھ میں تمہیں بتاتا ہوں مومن کی روح نکلتی کیسے ہے مولوی نے تمہیں ڈرا رکھا نا یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا میں مولا کا فرمان پڑھ رہا ہوں کیمرے دو دو بندے ریکارڈ کر رہے ہیں اور پوری ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں پاؤں اپنے پر جوڑتا ہے پائنٹی کی جانب کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے ذرا دیکھ مومن آنکھیں تجربہ یار اچھا نہیں لگتا مولا سب کو زندگی دے وقت مقرر ہے دیکھنا مرتے وقت مومن کی آنکھیں اوپر کو جاتی ہیں اوپر کو جب جاتی ہے نا کہا اسرائیل کے کہنے پر اوپر دیکھتا ہے علی اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹاتے ہیں نا جب پہنچام پا ہے علی کو اس وقت اسرائیل کہتا ہے اگر تیری اجازت ہو تجھے ان تک پہنچاؤں مومن مرتا نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر آپ سلامت رہے آپ کی زندگی ہو علی کا شیعہ سمجھو آپ کی زندگی ہو سید علی کا شیعہ تو سمجھو یار آپ سلامت رہے آپ کی زندگی ہو آپ سلامت رہے جسے بات اچھی لگی نہیں ہوگا علی مولا آپ سلامت رہے آپ کی زندگی ہو رہا نہیں ہوگا علی مولا علی مولا آپ کی زندگی ہو رہا نہیں ہوگا علی مولا آپ سلامت رہے مل کے مل کے مل کے آپ سلامت رہے کہا اگر تیری اجازت ہو تمہیں وہاں تک چھوڑا ہوں اب میں موت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں کتنی دیر ہوگی مجھے پڑھتے ہوئے مجھے تو یاد نہیں رہتا نہیں وہ تو ویسے تو میں ٹائم نوٹ نہیں کروں گا ویسے میں پندرہ منٹ پہ بیٹھ گیا تھا ایسے یہ نا پندرہ منٹ پہ بیٹھ گیا تھا اب ٹائم دیکھ لیں کتنا ہو گیا اب میں موت پہ جملہ کہنے لگا ہوں اب میں تمہیں پہلا جملہ سمجھانے لگا ہوں جو سمجھ گیا اسرائیل کہتا ہے وہ دیکھ لیا نا تُنے وہ تیرے مالک کھڑے ہیں اگر تیری اجازت ہو تمہیں مالکوں تک چھوڑا ہوں اور لفظ مالک پہ بولو لفظ مالک پہ بولو یار تمہیں تمہارے مالکوں تک چھوڑا ہوں چھوڑا ہوں اب پوچھا گیا میرے مولا سے موت کسے کہتے ہیں اب یہ جملے آپ نے ذہن میں رکھنے کہ اسرائیل کہتا وہ دیکھ سرکار علی چہرے سے نقاب کو ہٹاتے ہیں ابھی میں قبر میں آنے والی باتیں نہیں پڑھ رہا قبر میں علی کرنے کے آئیں گے وہ بھی بتاؤں گا تمہیں مولویوں نے سالے ثواب بھی نہیں سی طرح بتایا ہائے ہائے مولویوں نے اس میں بھی کنجوسی کر لی ہے کہ انہیں سالے ثواب سمجھا دیا یہ تو ہمیں چھوڑ کے مولا کی طرف مرنے پہ راغب ہو جائیں گے مولا آئیں مولا آئیں میں تمہیں قبروں سے اٹھنا بھی بتاؤں گا میں ایسے جانے والا نہیں ہوں میرے سامنے چنے ہوئے لوگ بیٹھیں یہاں کے میں کسرت کا قائل بندہ نہیں ہوں میرے سامنے وہ بیٹھیں جو عقیدے میں مضبوط لوگ ہیں جیسے ہی وہ کہتا ہے پہنچاؤں تجھے وہاں آپ قدموں پہ ہاتھ مولا پھر موت کیا ہے سلمان پوچھتے ہیں مولا موت کیا ہے آپ نے سن رکھا نا علی کی سنید ہے کہ علی آئیں گے علی آئیں گے کہا سلمان بس اتنا یاد رکھ لینا جب سنید علی دید علی میں بدل جائے اس ہی کا نام موتا ہے یعنی صاحب وہی سے بیٹھے عرشی بھائی میرے ساتھ بولو بات اچھی لگے بولنا چاہیے سنید علی جب دید علی میں بدل جائے ہائے 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 اس جملے پہ دات بنتی تھی ویسے بھئی ساری زندگی جس کا سنتے رہے یہ لفظ ویسے مجھے بڑا پسند تھا سنید علی جب دید علی میں بدل جائے اسی کا نام تو موت ہے ہائے 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 چلے میں بات کو آگے لے کے چلتا ہوں بندوں قیمتی با مر کے کہاں جانا ہے ہم نے جنت سے پہلے قبر میں وہ قبر کے بعد برزخ آتی ہے اچھا بیٹھے بھی ہم شیعہ کالج میں ہوئے ہیں کالج کا ایک فیدہ اٹھا لیتے ہیں میں وہ قدیب ہوں میں کسی بات کو ضائع ہی نہیں ہونے دیتا میں ہر چیز کا بینیفٹ لے کے ہی جاتا ہوں اچھا آپ یہاں پہ امتحان ہوتے ہیں نا امتحان ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں یہاں کا مجھے پتہ نہیں میں شیڈول سے اور آپ کے نصاب سے واقع ہی نہیں ہوں نا وہاں پہ ہمارے ہاتھ یہ ہوتا ہے کہ لکھا ہوتا ہے جب پرچہ امتحان آتا ہے نا اس میں لکھا ہوتا ہے پہلا سوال لازمی ہے باقی پانچ میں سے چار کر لے پہلا سوال لازمی ہے وہ جیسے سمجھ آئے وہ تو بولے پہلا سوال لازمی ہے باقی آئے جو سمجھ گیا اسے مرتضاء کا سلام ہے گوھر فرمائیے گا پہلا سوال لازمی ہے باقی جو ہے نا پانچ میں سے چار آپ کر سکتے ہیں یا چھے میں سے چار کر سکتے ہیں وہ اختیار ہوتا ہے پہلا سوال لازمی ہے وہ پوچھا گیا میرے مولا سے وہ جو پہلا سوال لازمی ہے وہ کیا ہے قابل آیت علی ابن عبیطان آئے 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 غور نہیں فرما رہے ایسے یار یہ بات بڑی اچھی تھی آپ نے اگر غور فرمایا ہوتا نا یہ بات بڑی اچھی تھی بھئی روضہ رکھا حج کیا تقلید کی تیری زندگی ہو اس جملے پہ تیری زندگی ہو نہیں پوچھا جائے گا نا آپ کی زندگی ہو جو وہاں سے علی ویسے بولے سلام ہے میرا خدا کے لئے غور کریں بندے ویسے سمجھ گئے ہیں میری بات کو میں سمجھاتا ہوں صرف ایک منٹ لگے گا بندے اٹھ کے نہ بولے اب میں نے بھی مولا سے خیرات ہی نہیں مانگی مولا میرے سامنے ولایت علی والے بیٹھے ہیں تو پھر بات کھل کے کروں گا میں قبر میں سوال یہ تو نہیں ہوگا قبر والا دن جو ہے نا یہ فیصلے کا جگہ نہیں اگر قبر میں ہی فیصلہ ہونا ہوتا تو پیچھے سے حصال سواب نمازیں روزے حج کیوں بھیجے جاتے اگر وہ اور نہیں فرمایا اگر قبر میں ہی فیصلہ ہو جانا تھا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے تو یہ اتنی مجلس ہیں معلوم ہو گیا قبر میں عمل نہیں پوچھا جائے گا عمل پوچھا جائے گا قیامت والے دن اور قیامت والے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا یہ درست ہے پہلے قیامت والے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا یہ درست ہے لیکن قبر میں نماز نہیں پوچھی جائے گی قبر میں پوچھا جائے گا تیرا امام کون ہے تیری کتاب کیا ہے تیرا قبلہ کیا ہے ٹھیک ہوگیا جناب پکی بات لو جی جنابِ بحلول کا نام سنے ساری دنیا انہیں دیوانہ کہتی تھی آلِ محمد انہیں دانہ کہتے تھے یعنی وہ کتنا دانہ ہوگا حکمت کا باپ اسے دانہ کہہ رہا ہے یہ حکمت کے باپ ہیں چودہ انا مدینہ تل حکمت وعلی ان بابوہا یہ خالی مدینہ تل علم نہیں یہ حکمت کے بھی مالک ہیں یہ قدرت کے بھی مالک ہیں سارا کچھ نہیں جنابِ بحلول یہ گلیوں میں چوراہوں میں قبرستانوں میں رہا کرتے تھے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے یہ بچوں کے لئے میں گفتگو کاروں تھا کہ یہ سمجھائیں آپ کو بات آتی ہے لیکن نتیجہ میں اپنی مرضی کا دوں گا آپ مرے حق میں دعا فرمائیں گے وہ لکڑی کا گھوڑا ان کا بڑا مشہور تھا وہ لکڑی کے گھوڑے پہ نا یا علی یا علی کرتے بھاگتے تھے تھا لکڑی کا وہ علی علی کرتے نا گھونتے پھرتے تھے ایک دن وہ بلک کے بازار میں آگئے بغداد میں بلک کا بازار تجارتی مرکز تھا تجارت کا مرکز ساری پورا عراق وہیں آگے بغداد میں نا بلک کے بازار میں خریداری کیا کرتا تھا سرکار بحلول نے نا بندوں کو اکٹھا کیا بندوں کو اکٹھا کر لیا ساروں کو ارتیرد لکڑی کے گھوڑے پہ بیٹھے ہیں آؤ تمہیں میں حکمت سناؤں آؤ آؤ میں تمہیں حکمت سناؤں اچھا بندے کٹھے ہو گئے بات ہی ایسی کی حکمت سناؤں سارے کٹھے ہو گئے ادھر سے نا وہ بادشاہ وقت گزرا جس کا نام لینے کی ضرورتی نہیں ہے یہ ممبری اتنا قیمتی ہے ہائے 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 اچھلو سمجھ دو گئے ہو نا او میرے مولا رضا کے دور میں کون تھا یار سمجھ گئے ہو نا اچھا وہ اور وہ قزن تھے حارون شید یار میں تجھے بتا دیتا ہوں حارون شید وہ ان سے پوچھ رہا ہے میں بتا دیتا ہوں ساروں کو پتا چل جائے حارون شید کے چچازاد بھائی تھے جناب پہلول چچازاد بھائی تھے اب بتاؤ ایک جہنمی ہے دوسرا زمین پہ بیٹھ کے جنت بیج رہا ہے ہو 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 دور نہیں فرما رہے معلوم ہو گیا رشتہ داری کام نہیں آئے گی کام آئے گی تو فقط ولایت علی ابن ابھی طالب اور رشتہ داریاں کام نہیں آئے گی میں فلان مولوی کا رشتہ دار ہوں میں فلانت اللہ کا رشتہ دار ہوں نہیں یہ رشتہ داری کام نہیں آئے گی فقط بلاو یہ تے علی فقط فقط بلاو یہ تے علی اب بندوں کو اکٹھا کر لیا وہ ہر رشید بھی گزرا مجھے نے کہا بہلول خیریت ہے آج کبرستانوں سہراؤں کو چھوڑ کے تُو شہر میں آیا ہوا ہے اس نے گفتگو بڑی امدہ کی مجھے بڑی پسند ہے یہ گفتگو اس طرح کی میں کبھی کبھی کرتا ہوں وہ بھی سالِ ثواب کا ذکر ہونا تو میں اس لئے کرتا ہوں کہا خیریت تھی کیا کرنے آیا اب ہر رشید نے جب سوال کیا نا بندے گرد دائیں بائیں اکٹھے تھے بہلول مشکر آکے کہتے ہیں کام بڑا ضروری تھا تنظکر کے کہتے ہیں بہلول تجھے بھی کوئی کام پڑتا ہے کہا ہاں تیرے سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ ضروری کام تھا کہا کیا کرنے آیا ہے جنابِ بہلول مشکر آکے کہتے ہیں بندوں کی اللہ سے صلح کروانے آیا ہے بندوں کی یار اس جملے پہ بولنا چاہیے تھا بندوں کی اللہ سے تو پھر مرتضاء ایک جملہ کہے غور فرمائے تو میں جملہ کہوں جن کے نوکر بندوں کی اللہ سے صلح کروا دے اللہ جانے ان کا آقا علی کیا کر سکتا ہوگا بندوں کی اللہ سے صلح کروانے آیا ہوں اب دیکھنا بندے کی اکڑ کیا ہے تکبر جی میں نواب میں سید میں خان میں پتھان میں بلوچ میں یہ میں وہ میں تھاکر میں بلا یہ دیکھنا بندے میں تکبر ہے نا کیسے قدم ہوتا ہے بندوں کی اللہ سے صلح کروانے آیا ہوں اب کہتا ہرنشید کہتا نتیجہ کیا نکلا اب اس جملے پہ جو بولے گا وہ مجھ پہ احسان کرے گا نتیجہ کیا نکلا بحلال مسکور آکے کہتا ہے اللہ مان گیا ہے بندے نہیں مان رہے آئے آئے بندے میں تکبر ہے انا ہے غور فرمائے اللہ مان گیا ہے اللہ مان گیا وہ اگلے جملے پہ بڑا لطف لیں گے خدا کی قسم پوری مجلس کا لطف اسی جملے میں آ جائے گا اللہ مان گیا ہے بندے ہسا چلا گیا سرکار بحلول نے اپنا گھوڑا لیا واپس کا ورستان ہائے ہائے فقیر فقراء سادات ولی اللہ ہمیشہ تنہائیوں میں ویرانوں میں بیٹھتے ہیں تاکہ لوگ اس سے لگائیں واپس پہنچے نا ایک دن نا جنابِ بحلول قبروں سے گفتگو کر رہے تھے قبروں سے گفتگو کر رہے تھے کہ وہ پھر گزرا وہی بادشاہ وقت گزرا پھر دیکھ کے گھوڑا روکے کہتا ہے خیریت ہے بحلول آج قبروں سے گفتگو کرتا ہے اب مجھے یقین ہو گیا کہ تُو پکا دیوانہ ہے مرتے بھی کبھی کسی سے بولتے ہیں اس کے گھرے بان میں ہاتھ ڈال کے گاتا ہے توجہ جیسے منکرے علی سے نہیں مجھے جیسے علی کے محبوں سے بولتے ہیں مجھے جیسے علی کے ناکروں سے گفتگو کرتے ہیں اب نتیجہ پوری مجلس ایک طرف ہو جائے گی یہ نتیجہ ایک طرف ہو جائے گا اتنی قیمتی بات ہے خدا کی قسمی سے اگر تولو گے نا پھر آپ میرے حق میں دعا کرو گے کہ مرتضی نے کتنی قیمتی بات کی کہا یہاں کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے یہاں پہ کہا قوم میرا ایک ہی ہے بندوں کی شہر میں بھی بندوں کی اللہ سے سلا قبرستان میں بھی بندوں کی اللہ سے سلا کروا رہا ہے کہا اچھا قبرستان میں بیٹھ کے بندوں کی اللہ سے سلا کروا رہا ہے جس کا حافظہ تیدہ وہ میرے ساتھ خود ہی بولے گا جب شہر میں تھا نا کیا کہا اللہ مان گیا بندے نہیں مان رہے تاب قبرستان میں کیا نتیجہ نکلا بحلال مسکرہ کے کہتا ہے اب بندے مان گئے ہیں اللہ نہیں مان رہا معلوم ہو گیا عقیدہ قبر میں جانے سے پہلے پہلے آپ سلامت رہیں یار آپ سلامت رہیں معلوم ہو گیا عقیدہ قبر میں جانے سے پہلے پہلے درست کرنا ہے کیونکہ قبر میں عقیدہ نہیں آسکتا نہیں میں مثال دیتا ہوں میں مثال دیتا ہوں عارف صاحب نے مجلس کرائی نا اس حالِ ثواب کی مجلس اب آپ دیکھنا میں یہاں پہ پڑھا میں نے خطیبِ اکبر کا پورا یہاں پہ خمسہ پڑھا نا ان کے بچے کراتے ہیں آپ نے کرائی یہ سارے مل کے جو مجالس کرارے ہیں یہ اس حالِ ثواب کس کو بھیجتے ہیں بھیجن کے لئے مجلس کروائی جا رہی ہے نا انہوں نے اپنے والد صاحب کے لئے کیا انہوں نے اپنے والد صاحب کے لئے باقی جو کرائے گا وہ اپنے والدین کے لئے کروائے گا ایسے ہی ہے نا شریح مسئلہ یہ ہے اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے اس کی نمازیں رہتی تھی روزہ حج کون پورا کرے گا شریعت کیا کہتی ہے بڑا بیٹا اگر بڑا بیٹا نہیں کرتا پھر چھوٹا تھائی ایک وہ بھی نکمہ نکلایا اللہ نے صاحب سربت تو کر دیا صاحب عقل نہ کیا یہ ویسے جملہ کیمتی تھا ہائے 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 یہ جملہ بہت کیمتی تھا آپ نے لطف نہیں لیا صاحب سربت تو کر دیا مال و دولت دی عقل نہیں دی اسے اب وہ چاہتا تھا یار اتنا کچھ چھوڑ گیا باپ میرے لئے اتنا پیسہ مکان جائدات چھوڑ گئی اور اب بجی کی نمازیں رہتی تھی میں نے نہیں پڑھی اب وہ شریعت کے دروازے پہ آ گیا انہوں نے کہا جی میں پڑھ نہیں سکتا مصروف ہوں کیا کروں انہوں نے کہا جی ایک کام ہے شریعت کہتی ہے مولوی کی دکان 24-7 کھلی ہے اچھا اسی جملے پہ لطف لے لینا علماء کرامہ اس جملے پہ لطف لینا اچھا یہ جو 24-7 کا لفظ ہے نا یہ کیسے نکلا یورپ میں تحقیق کی یہ 24-7 کا لفظ مولویوں کے لیے نکلا ہے 24-7 اویلیبل ہے نا کسی کی رات میں فوت کی ہو جائے تو مولوی حاضر کسی کا جنازہ پڑھنا ہے تو حاضر نکاح پڑھنا ہے تو حاضر یعنی وقت کی پبندی نہیں جب بھی ہے مولانا صاحب کا دروازہ بجاؤنا تو مولوی صاحب حاضر ہے ٹھیک ہے جناب یہ آپ کی اب توجہ ہوگی انہیں شریعت کے دروازے پہ آئے شریعت نے کہا جی ہو سکتا ہے ایک کام ہے بڑا بیٹا پیسے دے اجرت پہ مولانا صاحب یہ ایسے ہوتا ہے درسگاؤں میں مدرسوں میں ایسے ہوتا ہے لوگ اپنے بزرگوں کی نمازیں اجارتاً پڑھوانے کیلئے تشریف لاتے ہیں تو طالب علم طلبہ کرام کو پیسے دے دیں دیکھیں آپ پڑھ دیں نماز اب بچے نماز پڑھتے ہیں لو جب نتیجہ دینے لگاؤں نماز بیٹے نے پڑھی لکھی باپ کی جائے گی بسم اللہ غور فرمائے نماز بیٹے نے پڑھی یا بیٹے نے پڑھوائی لکھی اس کے باپ کی جائے گی روزہ بیٹے نے رکھا لکھا باپ کا جائے گا اب آپ دیکھنا عمل اور عقیدہ جسے یہ بات سمجھ آگی اسے پوری مجلس سمجھ آ جائے گی اب عمل کی کمی پیچھے سے جا رہی ہے اکاؤنٹ بند نہیں ہوا قبر میں سانس نکلی نہیں روح نکلی نہیں عقیدے کا اکاؤنٹ بند عمل والا اکاؤنٹ کھلا ہے قیامت تک تم برزخ میں ہو اکاؤنٹ کھلا ہے بیٹے نے پوتے نے پرپوتے نے سالے سوا پیچھے سے فلائٹیں چڑھائی ہوئی ہیں جا رہی ہیں جی فلائٹیں یہ نماز جا رہی یہ روزہ جا رہا یہ حج جا رہا سارا کچھ پیچھے سے جا رہا ہے اب میں مرتضیٰ جملہ کہنے لگا ہوں جسے بات اچھی لگے وہ بولے جسے نہیں اچھی لگتی وہ بے شک نہ بولے مجھے پروائی نہیں ہے نماز کی کمی تھی نمازیں نہیں پڑی تھی روزہ نہیں رکھاتا حج نہیں کیا تھا بیٹے نے پڑ دی یا پیچھے سے پڑوا کے بھیج دی نمازیں پیچھے سے آگئی روزہ پیچھے سے آگیا حج پیچھے سے آگیا زکاة پیچھے سے آگئی عمل کی کمی بیٹے نے پوری کر دی لیکن کسی کا اببہ علی کی بلایت کے بغیر مر گیا سارا لکھنا ہوئی جسے بات اچھی لگئے وہ بولے میرے ساتھ ہائے 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 ناری یا علی یا علی یا علی اللہم صلی اللہم محمد اسحالِ ثواب بھی اسی کو پہنچے گا مرتضی پوری ذمہ داری سے جملہ کہنے لگا ہے اسحالِ ثواب بھی اسی کو پہنچے گا جو دنیا میں قرارِ بلایتِ علی کرے گا بھئی نماز پیچھے سے چلی گی روزہ پیچھے سے چلا گیا حج پیچھے سے چلا گیا زکاة خمص بھی نہیں دیا تھا وہ بھی پیچھے سے دے دیا سارا کچھ پہنچ گیا اگر کسی کا پالی کی ولایت کے بغیر مر گیا سارا لکھنو بھی کٹھا ہو جائے ابباجی کی بکشش نہیں کروا سکتا بھئی عقیدے والا اکاؤنٹ مرتے رو نکلتے ساتھ ہی بند ہو گیا عمال والا اکاؤنٹ قیامت تک کھلا ہے تو عمل کی کمی پوری ہو جائے گی عقیدے والی پوری عقیدہ یہیں لے کے جانا ہے یہیں لے کے جانا ہے مولوی صاحب نے نا بڑا اب دیکھیں اکاؤنٹ ہو گیا بند درچی اکاؤنٹ بند ہو گیا عقیدے والا اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے رو نکلنے کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے تلقین سے پہلے گسل کے بعد آو نا نماز جنازہ کی طرف بھی تو آؤ نا میں مولوی کی چلاکیاں نکالنے لگاؤں نا یہ گسل ہو گیا تاہر ہو گیا یار اسے گسل کیوں دیا جاتا ہے اسے گسل کیوں دیا جاتا ہے یار یہ ساری باتیں بھی میں ہی بتاؤں گا مید کو گسل کیوں دیا جاتا ہے انسان گسل کیوں کرتا ہے مرد مستورات کیوں کرتے ہیں معلوم ہو گیا جب تک اس میں عمر تھا جب تک عمر تھا وہ پاک تھا مثلا آپ اور میں صبح ان کے ہاں میں ناشتے پہ گیا نیر مجیدی صاحب کیا یہ گلے ملے یہ مجھے گلے ملے میں آپ سب سے گلے ملتا ہوں جتنے دوست اب آپ ہیں ہم گلے ملے آپ میں بھی عمر ہے مجھ میں بھی عمر ہے ہم دونوں میں عمر ہے جب عمر اور عمر والا ملے اس پہ غسل نہیں ہم دونوں میں سے کسی ایک سے عمر نکلا دوسرے نے ہاتھ لگایا غسل واجب دور نہیں فرما رہے موت عمر ہے علی 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 67 دور نہیں فرمایا آپ نے موت عمر ہے علی 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 ہے روح عمر ہے روح نکل جائے پھر علی 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 نہیں آتا دور فرما بڑی قیمتی بات کرنے لگاوں روح نکلی روح عمر ہے اولیل عمر پاس نہیں آیا اب ہم نے روح نکلی تھی نا اس بدن کو پاک کیا کہ اس پاک بدن نے اولیل عمر کے سامنے پیش ہونا ہے ایسے یہ بات اچھی تھی اس بدن نے اولیل عمر کے سامنے پیش ہونا ہے اسے صاف کیا جاتا ہے کسافتوں کو دور کیا جاتا ہے اسے گسل دے کے بلکل پاک کر دیا گیا لاکہ تو مولوی صاحب کو بلا لیا گیا آؤ جی مولانا صاحب اس کا جنازہ پڑھائیں واو مولوی کس بلا کا نام مولوی رکھا گیا ہے صدقہ بلاوں کو کھا جاتا ہے مولوی صدقہ کھا جاتا ہے اب آپ کو عظمت سعداد کا پتہ چلے گا ازمت سعداد کا چلے گا خدا کی قسم دنیا میں کوئی آیت اللہ بھی ہو غیر سید ہے غیر سید ہے میں بڑا قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں عظمت سادات پہ جملہ کہنے لگا ہوں کوئی آیت اللہ بھی ہو غیر سید ہے اس پہ صدقہ حلال ہے سید ہو رکشہ بھی چلاتا ہو اس پہ صدقہ حرام ہے یہ سیدہ کے دعا کا اثر ہے یہ نسبت سیدہ کا اثر ہے تو عظمت سادات معلوم ہوگیا ہے نا اب توجہ ہوگی اب بات آسان ہو جائے گی مول صاحب آگے کون مراجی فلا 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 اللہ اکبر شروع گئے دن آدھا میں نے تو بھی بڑی دور تک جانا ہی آرہا اب اب اسے دھکنے لگے ہیں ٹائم پورا ہو گیا گھنٹا ٹائم کا پابند ہوں آپ نے غور فرمانا ہے ایک گھنٹا ہو گیا پورا آپ ٹائم نوٹ کریں مولوی پکے ہوتے ہیں ٹائم کے میں ابھی شروع کیا بے فکر ہو اگر تو آپ بور ہو رہے ہوں گے تو میں فوری طور پر ختم کر دوں گا ویسے میں نے دعا مانگی ہے میں انشاءاللہ بور میری مجلس میں بندے بور رہے ہیں میں کوئن صاحب نے باپ دادا کا ذکر کرتا ہوں سیدوں کا سادات کا سید و سادات کا آپ کی جد کا ذکر کرتا ہوں تو آپ کو سادات جو یہاں بیٹھے ہیں انہیں تو خوش ہونا چاہیے اب آگئے مولانا صاحب جنازہ پڑھانے کے لئے یار یہ مسجدوں میں آپ نے پیش امام نوابین نے رکھے گلی گلی محلے محلے انہیں اتنی تنخواہے دیتے ہیں انہیں خرچے دیتے ہیں کس لیے رکھے ہیں یہ بچے ہمارے جو علماء تیار ہو رہے ہیں ہم نے ان کو تیار کیا یہ اب سارے میرے سامنے طلب آئی کرام کے آباس بھائی یہ سارے بیٹھے میں ہیں یہ جب تیار ہو گئے اب ان کیا تبلیغ کا ذریعہ کیا ہوگا انہیں کسی مسجد میں پیش امام کے لئے بھیجا جائے گا ایزے خطیب بھیجا جائے گا یہ جب ایزے پیش امام جائیں گے نا انہیں رکھا گیا تاکہ جو ان کے علاقے کے بچے ہوں گے ان کی تربیت کریں انہیں دین سکھائیں انہیں مسائل بتائیں یہی بتھلا نا بتھا رہے پکی بات ہے نا اب محلے کے پیش امام کا ایک اور کام بھی ہے وہ نظر رکھتا ہے کہ کون سا بچہ چونک پہ تو کھڑا ہوتا ہے جماعت میں نہیں آتا نماز پڑھنے نہیں آتا وہ جو بچے چوراہوں پہ کھڑے ہوتا نا مولوی گزرتے ورسے ایسے دیکھتا ہے اب وہ کہتا ہے نا کیونکہ یہاں کھڑا ہے مسجد میں نہیں آتا مولوی صاحب کو میں قیمتی بات کرنے لگا ہوں خدا کی قسم بند ہے اٹھ کے بولیں گے جنہیں بات سمجھ آگئی اسے پتا ہے اچھائیوں کا بھی برائیوں کا بھی اسے پتا ہے کہ فلان کا بچہ ایسا ہے فلان کا بچہ ایسا ہے لکھنو میں علماء کا بہت اثر ہے جو جو جس کے ذریعے اثر ہوتا ہے نا اسے پتا ہوتا ہے کہ فلان کا بیٹا ایسا ہے فلان کا ایسا ہے فلان کا ایسا مصد میرا پیش امام جو میرے محلے کے ہیں نا شمسی صاحب ہمارے قبلہ انہیں میرے بارے میں سب پتا ہے وہ مسجد کا دروازہ کھولتے ہیں سامنے میں بیٹھا ہوتا ہوں تھڑے پہ اب انہیں میری اچھائیوں کا بھی پتا ہے میری برائیوں کا بھی پتا ہے ساری باتیں انہیں پتا ہے قیمتی بات مرتضہ کر کے جلدی سے آگے گزر جائے گا گھنٹا پورا ہو گیا اور بس تھوڑی دیر میں میں آپ کی زہمتوں کو تمام کرنے لگا مولوی صاحب آگے اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ ہو گئی شادتیں درود و سلام اللہم صلی علیہ محمد و حال محمد ہو گیا مغفرت اللہم اغفر للمومنین والمومنہ مغفرت بھی ہو گی اب آگی آخری تکبیر اللہم انہا عبدکا وابن عبدکا وابن عمتکا نزل بکا وانت خیر من ظلم پہ وہ مولوی صاحب جو مسجد کے ممبر سے کہتے تھے جھوٹ بولو دین فاسد ہو جاتا ہے ایک دن ایک دن سمجھو جس نے ایک جھوٹ بولا چالیس دن تک اس کی نماز قبول جو کہتا جھوٹ بولا دین فاسد میرے محلے کے پیش امام کو میرے بارے میں پتا ہے جو آپ کے محلے کا پیش امام ہے اسے آپ کے بارے میں پتا ہے اب وہ مولوی صاحب جو کہتے تھے نا جھوٹ نہیں بولنا جو ہمیں جھوٹ سے روکتے تھے میرے بارے میں جانتے بھی ہیں اور الحمدللہ میری میت پہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہم اینہ حضاب دقاب اپنو عبد قاب اپنو عامد دقاب نازلہ بے قام انتا خیر و منظور یہ کہہ کے جو سارا کو جانتا تھا نا وہی کہہ رہا اللہم اینہ لا معلم منہ اللہ خیر پاننے والے اس مرنے والے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اتنا جانتا یہ خیر پر ہے خیر پر ہے خیر پر ہے میرے مولا سے پوچھا گیا یہ خیر کیا ہے میرے چھٹے امام کہا دیا ان الخیرہ وبالایت علی خیر علی کی بلایت ہے آپ کی زندگیوں کی بلا خیر علی کی بلایت ہے اچھا کسی کے ہم میت پر جائیں نا مٹی پر جائیں تو آپ دیکھ لیجیے گا وہاں پہ جنادہ مولوی یہی پڑھاتا ہے میں نے کوئی اپنی طرف سے نہیں پڑھا یہی پڑھاتا ہے نا اللہم اینہ لا نعلمو منہ اللہ خیر میں اس مرنے والے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ایک چیز جانتا ہوں کہ یہ خیر پر ہے خیر علی کی بلایت ہے آج بھی کہہ دیتا نا آج بھی کہہ دیتا تیری مرضی علی پڑ یا نہ پڑ شیہ بیٹھے ہو شیہ بیٹھے تو میرے ساں بولنا پڑے گا آج بھی کہہ دیتا پورا پریشن کو بے فکر ہو جائیں اب آپ نے کہو اور کرنا ہے لطفایا نا میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو جو ہوتی ہے جو ہو رہی تھی اور آ کے بھی یہی کچھ ہی ہوگا بدلنا کچھ بھی نہیں یہ جو باتیں میں پڑھ رہا ہوں یہی ہوں گی ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے محلے صاحب ہمیں کہتے تھے جھوٹ نہیں بولنا جانتے بھی ہو محلے کے چراہے پہ کھڑا ہوتا ہے فلان کے پیسے دینے تھے فلان کے ساتھ زیادتی کی فلان کے ساتھ نیکی کی آج کہتے ہو کچھ نہیں جانتا چلو جی کوئی بات نہیں جنازہ ہو گیا اٹھاؤ اٹھاؤ لے آئے کبرستان کبرستان لے آئے میں اب جملہ کہنے لگا ہوں اللہ کرے آپ کو اچھا لگے جس سے اچھا لگے گا بسم اللہ سمہ بسم اللہ نہیں لگتا تینکیو بیری مچ کوئی ضرورت نہیں اسے میری بات سننے کی قیمتی بات وہ مولانا صاحب نا وہ مولانا صاحب جن سے آپ لوگوں نے لکھنو کے لوگوں نے سوال کر کر کے ان کی دیواریں در دیوار ہلا دیئے یہ پوچھنے آئے ہیں فلان جگہ پہ علی پڑھیں نہ پڑھیں فلان جگہ پہ علی آ سکتا ہے نہیں آ سکتا فلان موقع پہ علی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا مولوی کہتا رہا پھٹی پرانی کتابیں نکال کے دکھاتا رہا یہاں بھی علی نہیں لکھا یہاں بھی علی نہیں لکھا اس توضیمیں بھی نہیں لکھا اس میں بھی نہیں لکھا مولوی صاحبہ پکے رہنا اب آگے نہ اسے دفنانے کے لئے ایک رشتہ دار کو بلائیں گے ہاں بھئی ہٹا کٹا تگڑا کون ہے آجا آجا اسے کینچی ڈال ہاتھ ہیوں کر کے اس کے سرحانے کھڑا ہو جا وہ مولوی صاحب جو ساری زندگی روکتا رہا کندہ ہلا کے گھتا ہے اسما افہم اسما افہم اسما افہم سو نبی اور سمجھ بھی لیں ہم تجھے بتانے کے لئے تیرے سرحانے آ کے بیٹھے ہیں اور یہ بندہ تیرا کندہ ہلا کے تجھے یاد دلوانے آ رہا کہ تُو ہم سے اس عقیدے پہ جدا ہو رہا کہ علی میرا امام ہے حسن میرا امام ہے حسین میرا امام ہے امام زمانہ میرے امام ہے نہیں نہیں اپنے تھاکے نہ میرے تھا بولے ساری زندگی علی سے روکتے رہے کہ یہاں علی آسکتا ہے یہاں نہیں آسکتا تو پھر مرتضی جملہ کہنے لگا ہے ساری زندگی علی کی شہادت سے روکتے رہے قبر میں بارہ کی گواہی دلوانے ہو یار دلوانے ہو کے نہیں اچھا یہ کندہ کیوں ہلاتے اسمائی فرم سننو اور سمجھ دیوانے تو نہیں ہم شیعہ قوم ہم دیوانے تو نہیں نا ہم کندہ ہلاتے ہیں مرے ہوئے کا کندہ ہلاتے ہیں کیوں میں نے پہلے بتا دیا جہاں سے مجلے شروع کی جو علی کی محبت پر مر جائے وہ مرتا نہیں شہید ہوتا ہے زندہ ہوتا ہے ہم کندہ ہلا کے ہم کندہ ہلا کے اسے بتاتے ہیں دنیا والوں جو علی کی محبت پر مر جاتا ہے وہ اس قابل بھی ہوتا ہے سمجھے بھی اور سنے بھی اگلا جملہ بڑا قیمتی مرتدہ کہنے لگاؤ ہے خدا کی قسم بڑا قیمتی جملہ مرے مولا سے پوچھا گیا جہاں دل کے خلاف ہے کہ ہم اسے کہے اسمائی فرم سننو اور سمجھ یہ تیرا امام ہے یہ تیرا امام ہے یہ تیرا امام ہے مولا وہ ہمیں جواب میں دیتا ہے کہا ہاں ظلمان جواب دیتا ہے لیکن تمہاری پسارت اتنی نہیں کہ اس کی گفتگو سنو کہ مولا کہتا کیا ہے وہ ہمیں پکار پکار کے کہتا میں نے علی کی حقیقت کو دیکھ لیا اب تم بھی قرار ولایت علی اب تو سمجھ جاؤ اب تو علی کی ولایت سمجھ جاؤ جو آپ بھی نہ سمجھ جاؤ اچھا یہ جملہ قابل ایک اور تھا کے نہیں اچھا آپ ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں ایک گھنٹہ دس منٹ ہو گئے ہائے مولوی ٹائم کا پابند ایک گھنٹہ دس منٹ اور ایک سو دس عدد کس کا ہے ایک سو دس مولا علی کا نا تو پھر میں مولا کے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کیونکہ یہ جملہ میری جان سے زیادہ قیمتی ہے میرے مولا سے پوچھا گیا موت کی سختی کیا ہے مولویوں نے ڈرا ڈرا کے آپ کا جو نا وہ بلیڈ پریشر لو کر دیتے ہیں مولانا صاحب جب آتے ہیں نا مومن بچارہ یوں جسے نہیں بھی ڈر لگنا اسے رات کو فرشتے خواب میں نظر آتے ہیں اتنا ڈرا جاتے ہیں میں ڈرانے والا نہیں میں تمہیں تیاری کروانے والا ہوں کہ وہاں تیاری کرو وہاں مولوی کے متھے نہیں لگنا مولا کے متھے لگنا ہے سامنے علی ہوں گے سامنے مولا علی ہوں گے چودہ ہوں گے آؤ میں تمہیں آسانی کی بات پوچھا گیا موت کی سختی کیا ہے علماء کہتے ہیں جی مل مل کے کپڑے کو بیری کے درخت پہ ڈال کے کھینچو یہی ہے نا مل مل کے کپڑے کو علماء نے آپ کو یہی بتایا وہ جب خاردار درخت پہ ڈال کے کھینچتے ہیں نا وہ جیسے اس کا ذرہ ذرہ نکلاتا نا تار تار ہو جائے جب انسان کے جسم سے رو نکلتی ہے جسم تار تار ہو گیا بندے کانپنے لگے شیخ اللی کے پاس آگئے شیخ اللی کچھ اور انہوں نے کہا ہاں ایک اور ہے کہ زندہ بندے کے گوشت کو کھینچی سے کھاٹا جائے اب ڈرانے نہیں لگا سمجھانے لگا ہوں شاید یہ سمجھ لیں یہ بھی ان مولویوں کی ڈگر پہ چل پڑا ہے خمس والے آ رہے ہیں مولا والے آ رہے ہیں اب آپ نے گوھر فرمانا میں بڑی ساتھ دس ہی گفتگو کر کے آگے جانے لگا ہوں بجو ہے نا میں بڑی آہستگی سے پیار سے آپ کو جملہ کہتا ہوں بات کہاں پہ تھی میرا زین سے نگل گئی کہاں پہ گفتگو تھی اچھا صرف اتنی اوڈ رہا ہوں نہیں زندہ بندے کے گوشت کو کھینچی سے کٹ بندے کام پھنے لگے کہا کچھ اور ہلی بتاؤ آخری جملہ بات سمیٹھنے لگا ہوں بندے جب کروٹے بدلنے لگے پھر میں بھی کہتا ہوں تیاری کر لیں لیکن یہ قیمتی جملہ ساری مجلس ایک طرف یہ جملہ ایک طرف ہوگا نیر صاحب یہ میرا دعویٰ ہے اور انشاءاللہ اسے میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ ساری مجلس ایک طرف یہ جملہ ایک طرف شیخ ہلی کچھ اور بتاؤ کہہ سے زیادہ میں کچھ نہیں بسا سکتا میں وقت کے امام سے استغاثہ کروں گا وقت کے امام سے استغاثہ کیا شیخ ہلی کہتے ہیں میں سو گیا عالم خواب میں آواز آئی ہلی پریشان کیوں ہے سرگار آپ کی ریعت موت کی سختی کے بارے میں سوال کرتی ہے یہ یہ باتیں میں نے بتا دی ہیں آگے کچھ اور آپ بتائیں اچھا شیخ ہلی قرآن پڑھتے ہو مولا روز پڑھتا ہوں سورہ یوسف پڑھی ہے مولا روز پڑھتا ہوں یوسف اور زلیخہ کا واقعہ پڑھا ہے بات ساری جیسے سمجھ آگئی وہ بولے یوسف اور زلیخہ کا واقعہ پڑھا ہے مولا روز پڑھتا ہوں کہا پھر اگر روز پڑھتا تو مجھے بتا کیا واقعہ تھا اب ہلی کہتا ہے میں عالم خواب میں وقت کے امام کو بتا رہا ہوں کہ مصر کی عورتوں کو بی بی زلیخہ نے اکٹھا کیا ان عورتوں کو اکٹھا کیا جو یوسف کی محبت کا تانہ دیتی تھی ہوئے 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 نے نگار نہیں فرمایا جو یوسف کی محبت کا تانہ دیتی تھی آج ہمیں بھی تانہ دیا جاتا ہے علی سے محبت کرتے ہو تمہیں میں بتاؤں گا اس محبت کا فائدہ کہاں ہوگا تو مصر کی عورتوں کو آپ سلامت رہے جسے بات ابھی سمجھ آگئی اسے مرتضاء کا سلام ہے کہا سب کو اکٹھا کیا سب مصر کی عورتوں کی ہاتھوں میں ایک ایک نیرنجی اور ایک ایک چھوڑی تھما دی وہ نیرنجی سمجھتے ہو آہ آرنج انگلیش میں آرنج اور یہاں کیا سنترا ٹھیک ہے نا جناب وہ ہاتھ میں دے دیا نیرنجی بہت عجیب سا لگا نا نیرنجی وہاں کتابوں میں نیرنجی لکھا اب تا کیا ہوا اب شیخِ ہلی بتا رہا ہے مولا نیرنجی ہاتھ میں تھی چھوڑییں ہاتھ میں تھی جیسے ہی یوسف نبی کو لے کے ذلیخہ کمرے میں داخل ہوئی نہ مصر کی عورتوں کی نظر یوسف نبی کے چہرے پہ پڑی جیسے یوسف نبی کے چہرے پہ نظر پڑی نہ کاتنا نرنجیوں کو تھا کات کات اپنی انگلیوں کو لیا یہی ہے نا روایت آپ نے سب سن رکھی نا جس نے سنی وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا کاتنا نرنجیوں کو تھا کات اپنی انگلیوں کو لیا پوراں میرے مولا کہتے ہیں ہلی بتا مصر کی عورتوں کو اپنے انگلیوں کے کٹنے کا پتا چلا ہلی کہتے ہیں نہیں مولا کیا پجا کیا تھی کہا مصر کی عورتیں یوسف نبی کے چہرے کے نور میں ہائے 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 سید ورسہ بولنا پڑے گا کہ مصر کی عورتیں آپ سلامت رہیں یہ بلاگ اور فرمائیے گا پتا چلا پتا چلا آؤ میں تمہیں دلیل دینے لگا ہوں جو شیعہ بیٹھا ہے جو ماتمی بیٹھا ہے جو زنجیر زن بیٹھا ہے میرے مولا سے پوچھا گیا دس محرم والے دن ازادار زنجیریں مارتا ہے کمام مارتا ہے اسے پتا کیوں نے جلدہ تابق کا امام سامنے ہوتا ہے بندے تھاکنے شروع ہو گئے ہیں ہائے ہائے آپ سلامت رہیں قیمتی جملہ اور بات کو سمیٹھنے لگا ہائے داری آپ سلامت رہیں ازادار میرے ساتھ بولیں گے کہاں کیونکہ مصر کی عورتیں جملہ قیمتی دینے لگا ہوں خدا کے لئے بڑی محنت سے جملہ کہنا لگا ہوں کہاں مصر کی عورتیں یوسف نبی کے چہرے کے نور میں اس قدر مہب ہوگی انہیں انگلیوں کے کٹنے کا پتہ نہ چلا میرے بھگ کے امام کے دہلی سن جب کوئی مومن یا مومنہ مرنے لگتا ہے ہم چودہ اس کے سرحانے آ جاتے ہیں اے وحیاء علی وحیاء علی آپ سلامت رہیں ہائے 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 اللہ اکبر کتنا قیمتی جملہ ہے سرکار فرماتے ہیں ہم چودہ مرنے والے مومن اور مومنہ کے سرحانے آ جاتے ہیں جملہ اچھا لگے تو پھر میرے صاحب بولنا ضرور ہے کہ وہ مرنے والا ہم چودہ کے چہروں کے نور میں اس قدر مہب ہو جاتا روح نکلنے کا پتہ ہی نہیں جلتا آپ سلامت رہیں تھکے تو نہیں نا آخری جملہ بس لطف لیا یار جس کے سرحانے چودہ آ جائیں اور مومن اس لئے تو پریشان نہیں ہوتا ہے مومن نے کہتا ہے کوئی بات نہیں مر کے بھی تو مولا کے سامنے جانا ہے اس لئے تو ہمارا کوئی شہید بھی ہو جائے ہمیں مار بھی دیا جائے ہمیں دکھ نہیں ہوتا یہاں بھی حکمرانی علی کی وہاں بھی علی کی اچھا اب ہو گیا اس کے بعد کیا ہو گا قبر میں آگئے نا قبر میں سرحانے علی کھڑے ہیں سرحانے علی آئے ہیں کہ کرسی لگے گی میرے مولا علی کی کسی مولوی کی نہیں مولا کی کرسی لگے گی ہاں مولوی والے پیشان مجھے نہ سنا کرے میں نے کونسی ایمیل کیے کہ مجھے سنے آو یار بھئی آپ دیکھیں نا سرخار کی کرسی لگ جائے گی ادرائیل آکے یا فرشتے آکے سوال کریں گے کہیں گے بھرپو کے تیرا رب کون ہے علی مسکر آکے کہیں گے آہستگی سے گفتگو کر ابھی موت کی سختی سائے کے آیا ہائے 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 میرا محب ہے ابھی موت کی سختی سائے کے آیا ہے ابھی تجھے بتا دے گا کہ اللہ میرا رب ہے شیعہ بن کے سوچو شیعہ بن کے سوچو نہیں ہے شیعہ بن کے سوچو اگلے جملے پہ جو نہ بولا میں اسے شیعہ نہیں مانوں گا فرشتے کہیں گے نا تیرا رب کون ہے علی کھڑے ہو کے کہیں گے ابھی بتا دے گا کہ اللہ تیرا رب ہے تیرا نبی کون ہے کہ ابھی بتا دے گا محمد میرے نبی ہے پھر بتا دے گا کعبہ تیرا قبلہ ہے علی پولتے رہیں گے جب فرشتہ کہے گا من امام ہو کے علی کاموش ہو کے دیکھیں گے قبر سے لے کے ماں کی دوت سے لے کے قبر تک میں اس کی مدد کرتا رہا آیا مجھا علی کو پہ جانتا بھی ہے یا نہیں واہیا علی واہیا علی واہیا علی پتا تو مومن کا تاب چلے گا جب علی کو پہچانے جو جی آخری جملہ سمٹ گئی میری ساری بات جو جی قیمتی جملہ آخری جملہ اسے اچھے طریقے سے سنو گے تو لطفہ جائے گا نہیں تو میں پھر ایک آدھا جملہ اور مجھے کہنا پڑ جائے گا تو زہمتیں دعاپ کو ہی ہوں گی نا ویسے لکھنو کا مزاج تو پنتالیس منٹ کا ہے اگر تو میری مجلس میں بندے بور ہوتے ہوں تو میں انشاءاللہ کہوں گا مولا مجھے اٹھا لیں نہ انہیں نہیں مجھے اٹھا لیں ہو چکے آپ انکانٹ کر لیں آپ کم سے کم کم سے کم ویسے یہ بات اچھی ہے وہ میں کر چکا ہوں پچھلے سال وہ ریکارڈ سارے یہ قیمتی جملہ توڑ گیا کل توڑ دیں گے پرسوں توڑ دیں گے ہاں 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 آپ سلامت رہیں آپ کی زندگی ہونے یہ ساتھ آپ سلامت رہیں ایک آسانی پیدا کرتا ہوں زندگی بھی گدر گئی عمال بھی پہنچ گئے عقیدے کا اکاؤنٹ بند ہو گیا عمل کا ابھی تک کھلا ہے یہ دیکھیں اگر اکاؤنٹ کھلا نہ ہوتا تو عارف بھائی سال سواب کی مجلس کراتے ہیں دیکھ اور فرمایا کہ نہیں فرمایا یہ سال سواب پیچھے سے جا رہا ہے پیچھے سے جا رہا ہے میں ایک جو ملہوں میں مولا سے پوچھا گیا آپ یہاں مرنے والے کے سال سواب کے لیے کھانا دے دیتے ہیں پھل دے دیتے ہیں کسی گریب مسکین کو کپڑے دے دیتے ہیں یہ چیزیں اسے ملتی ہیں میرے مولا کہتا ہے نہیں بندے کا مو ترگیا اے مولا میں تو اپنے باپ کے نام پہ یہ بھی پھل بھی دیتا تھا کھانے بھی دیتا تھا کپڑے بھی دیتا تو میرے اببا جی کو یہ نہیں ملے گا میرے مولا علی سے قریب بلا کے کمر پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے گھبرا نہیں اگر توں اپنے کسی بڑے کے نام پہ یہاں پہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ بدلے میں اسے جنت کے کھانے عطا کرتا ہے جاگنا آپ نے کسی کو پھل کھلایا اللہ اسے جنت کے پھل عطا کرتا ہے تم نے کسی مسکین غریب کو کپڑا دیا اللہ بدلے میں حریر جنت عطا کرتا ہے لیکن میں چھنا امام کہتے ہیں تم نے پھل دیا بدل ملا کھانا دیا بدل ملا جو کپڑا دیا بدل ملا لیکن جب کسی مرنے والے کے اس حال سراب کے لیے مجلس حسین پر پاکی جاتی ہے اس کا بدل نہیں یہ بے آئین ہی جا کے ملتی ہے غور نہیں فرما رہے یہ بے آئین ہی جا کے ملتی ہے میرے مولا سے پوچھا گیا باقی چیزوں کا بدل مجلس حسین بے آئین ہی کہا جو تم پہلے بھیجتے رہے اس سے بہتر اللہ کے پاس تھا لیکن ذکر حسین ہائے 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 ساری باتیں ہو بھی آپ سلام اس کا کوئی بدل نہیں ہے اسی کے ثواب نے بخشش کروانی ہے یہ مجلس ہی ہمیں بچا جائے گی ذکر حسین ہی اب آگے آگے ہم میزان پہ دو جی آخری بات ہے اس سے زیادہ نہیں ملتا سمیٹ دی میں نے باہ قیمتی بات میزان جناب سلمان کہتے ہیں مولا ساری زندگی آپ نے ہماری مدد کی سلمان مسکر آکے کہتے ہیں میری تو اس وقت کی جب میں عیسیٰ کا ہواری تھا بندہ کو بات سمجھ ہی نہیں ہے چلے کوئی بات نہیں یہ بھی ایک قیمتی بات ہے پھر کبھی تھی کہ مولا جب میدانِ حشر ہوگا یوسف اپنے باپ کو نہ پہچانے گا باپ یوسف کو نہ پہچانے گا ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی مولا آپ تو ہمیں پہچانیں گے نا مولا آپ تو ہمیں پہچانیں گے نا مولا مسکر آکے کہتا ہے جہاں پہ تمہارے عمال تلنے ہوں گے نا وہاں لی کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوگا شیعہ بن کے سننا شیعہ بن کے سننا پکی بات کہا جہاں پہ عمال تلنے ہیں سلمان علی تمہارا انتظار کرے گا کہا مولا وہاں پہ تو نفس نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں ہم آپ کو کہاں ڈھونڈے وہاں کہاں ڈھونڈے دائیں ڈھونڈے بائیں ڈھونڈے نور کی کرسی پہ ڈھونڈے نور کے ہجاب میں ڈھونڈے آپ کہاں کھڑے ہوں گے خدا کی قسم جو میرے مولا نے جملہ کہا یہ تاریخ میں لکھا جانا چاہیے لکھنو میں اتنی داد ہونی چاہیے اتنا قیمتی جملہ سرکار سلمان کہتے ہیں مولا کہاں دیکھوں دائیں دیکھوں بائیں دیکھوں عرش پہ دیکھوں آپ کو ڈھونڈوں کہاں پہ علی مسکر آکے کہتے ہیں سلمان بائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں انا اوزال کلمیزا جہاں تمہارے عمال چلنے ہیں وہ میسان مائلی جہاں تمہارے میسانوں نے چلنا ہے وہ میسان مائلی ہے انا اوزال کلمیزاں وہ میزان مائلی ہے آپ سلامت رہیں وہ میزان علی ہے جس میں تمہارے عمال تلنے ہیں میزان کے بعد جنت میں جانا ہے جنت کے سردار حسن اور حسین ہے لیکن مسلمانوں نے انہی کی حیاء نہیں کی جنت کے سردار مولا حسین کے اس چھے ماہ کے بچے کا تذکرہ کروں میں اس جملے پہ اتنا کہوں گا حائے ضرور کر دینا اس کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جس نے ماں کا لفظ بھی نہیں بولا اس کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جس کی زندگی میں سال کا لفظ بھی نہیں آئے چھے ماہ کے جناب علیہ سگر کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں حائے کر دو گے علی کی بیٹیاں راضی ہو جائیں گی جب یہ کافلہ مدینے سے چلنے لگا نا کافلہ مدینے سے چلنے لگا اس وقت ازاداروں بی بی سغرہ نے آکے جب دیکھا نا کوئی مجھے لے کے جانے والا نہیں رہا اب میرا کوئی چارہ نہیں مجھے تنہا مدینے میں رہنا پڑے گا اس وقت آگے بی بی رباب سے کہا ماں ذرا میرا بھائی سغر تو مجھے دے دو اتنا رو گے جتنا علی کی بیٹیوں نے چاہنا ہے قبر تک روتے رہو گے اتنا میرے مولا توفیق اطاف فرمائے میں جملہ کہوں ہاتھوں پہ لیا نا جناب علیہ سغر کو جناب علیہ سغر نے باہیں بہن کے گلے میں ڈال دیں کافی دیر گزرنے کے بعد جناب رباب کہتی ہیں سغرہ اسغر مجھے دے دو بی بی رو کے کہتی ہیں ماں اگر آتا ہے تو لے جاؤ تیاری کرتے آؤ تیاری کرتے آؤ اگر آتا ہے ماں نے بلایا جناب علیہ سغر نے باہیں نہیں چھوڑی اتنا رو کے جتنا آقا زادیوں نے چہنا ہے ہائے ضرور کر دینا میری شام والی آقا زادی کو پتا چلا قریب آئیں کہا اسغر آ جاؤ نہیں آئے جناب علیہ اکبر آئے اب میں اتنا پڑوں تو وقت نہیں ہے ہر کوئی آیا جناب عباس آئے علیہ اکبر آئے عون محمد آئے شہزادہ قاسم آئے لیکن علیہ سغر نے پاہیں نہیں چھوڑی سب سے آخر میں امام حسین کو پتا چلا نہ کہ اسغر مدینے سے نہیں جا رہا خدا کی قسم چلتے چلتے بی بی سغرہ کے پاس آئے نا کان میں کچھ کہا ہے بس کچھ کہنا تھا تڑپ کے تڑپ کے بہن کے ہاتھوں سے بابا کے ہاتھوں پہ آیا نا بی بی سغرہ نے ماتن کر کے پوچھا بابا ایسا کیا کہہ دیا کہ میرے گلے سے باہوں کو چھڑا کے علیہ اکبر آئے آپ کے ہاتھوں پہ آگئے رو کے حسین کہہ دیا سغرہ میں نے تو فقط اتنا کہا علیہ اکبر اگر تم مدینہ رہ گیا کربلا میں تیرے حصے کا تیر کون کھائے گا کربلا کا نام آیا علیہ اکبر نے خود کو حجرکملاللہ حسین آقا کے ہاتھوں پہ پلٹ دیا حجرکملاللہ حجرکملاللہ اب میں جملہ پڑھنے لگوں بس تیاری ہوگی تنہا رہ گیا زہرہ کلال ہائے ہائے میں اس جملے پہ کہتا ہوں شیو ہائے ضرور کیا کرو جب تنہا رہ گیا نا زہرہ کلال دستہ تلوار پہ حسین نے اپنا ماتھا رکھا ایک صدا بلند کی حل میں نہ ہو سرے انسر نہ ہے کوئی مجھے غریب کی مدد کرنے والا اسے استغاثے کا بلند ہونا تھا علیہ اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا سیدہ سجاد کے خیمے میں ماتم پرپا ہو گیا بی بیاں ماتم کر رہی ہے علیہ اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا اصغر امام چل کے خیمے میں آئے کہا بہن زینب رونے کا سبب کیا ہے تیاری کر لو میں جملہ پڑھنے لگا ہوں کہا اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے جنگ کرنا چاہتا ہے اصغر امام قریب آ کے رو کے کہتے ہیں اصغر تو تو ماں بھی نہیں کہہ سکتا جنگ کیسے کرے گا جملہ کو زبان بے زبانی سے کہتا ہے مولا بابا ایک مرتبہ مجھے مقتل میں تو لے جاؤ اکبر کو بھی بھول جاؤ گے عباس کو بھی بھول جاؤ گے ازاداروں ہاتھوں پہ اٹھا کے علی اصغر مولا کو چلنے لگے نا کہ ماں نے آواز دی حسین آقا ذرا علی اصغر مجھے دینا یہ ماں کے لئے جملہ ہے لے کے خیمے میں آئیں اپنے خیمے میں آئیں ایک سبز رنگ کا کرتہ نکالا جناب علی اصغر کو پہنایا نا تین وسیعتیں کی ہیں پہلی وسیعت یہ کہ میں مجبور تھی اگر مجھے ایزن ہوتا میں حاجرہ سے کم نہ تھی تجھے پانی ضرور پلاتی میری وسیعت یاد رکھنا ابھی کچھ دیر کے بعد تو جناب سیدہ کے پاس جائے گا نا جناب سیدہ سے میری شکایت نہ کرنا کہ ماں نے مجھے پانی نہیں پلایا ہے ہائے 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 دوسرا پانی پینے میں جلدی نہ کرنا جب تک حسین نہ آ جائے اور تیسری جو وسیعت کی ہے یاد رکھنا کہ میں تمہارے خاندان سے نہیں ہوں میں پرائے خاندان کی ہوں میری وسیعت یاد رکھنا جب تک حسین کے انسار زندہ رہے حسین کو کوئی تیر نہیں لگا علی اصغر اکر تیری زندگی میں تیر لگا تجھے دودھ نہ بخشوں گی عجر کمل اللہ جسے بات سمجھ آ گئی وہ میرے ساتھ ہائے ضرور کرے گا ہاتھوں پہ اٹھایا کھیمے سے باہر آئے ہائے کرو گے اب آ کے دامن میں اس چھوٹے سے قرآن کو لیا ہے میدان میں آئے نا عشقیہ کی جانب مخاطب ہوئے تمہاری جنگ مجھ سے ہے میرے بچے کا کیا قصور ہے میں جملہ پڑھوں ہائے کرو گے میں مسائب کی طرف آنے لگا ہوں یہ میرا تمہید کا آخری جملہ ہے پھر میں نے چند جملے مسائب کے پڑھنے ہیں اپنی ابا کے دامن سے جناب علیہ صغر کو بلند کیا کہا میرے بچے کو پانی دے دو اب عشقیہ والے ملون کیا کہتے ہیں حسین پیاس تجھے لگی ہے بہانہ بچے کا کرتا ہے جب تک یہ بچہ نہیں مانگے گا ہم پانی نہیں دیں گے حسین کہتے ہیں اصغر فانی امام علماء مقتلہ لکھا یا علی کہے کہ اپنی زبان چھڑائی دالو سے تین مرتبہ کہا اللہ عطاس اللہ عطاس اللہ عطاس ہائے پیاس ہائے پیاس میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں مولا جس جس کے پاس اولاد نہیں ہے علیہ صغر کے صدقے اسے اولاد عطا کر جو ہے اسے نیک سالے کر مائے مجھے بتائیں میرا سوال ہے ایک منٹ کے لئے سن لو میرا سوال ہے ماں کو بچے کی حسرت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا سب سے پہلے جب لفظ بولے وہ ماں کہے یا باپ کہے یا مامو کہے حسرت ہوتی ہے نا کہ میرا بچہ بولے وہ شرینی بانٹی ہے آج میرا بچہ بول پڑا ہے آج میرا بچہ بول پڑا ہے بندہ شیعہ ہو ماتم نہ کرے ہوئی نہیں سکتا ازادار اور ادھر جناب علی اسکر نے کہا نا اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش جناب رباب دوڑتی ہوئی بی بی زینب کے پاس ہوئی تاکہ ازادی مبارک ہو میرا سکر بولا میں نے سکر کی آباد سن لی سیزادیوں نے ماتم شروع کیا مرحبا مرحبا سینہ پیارا نہ کرنا ازاداروں فوجِ عشقیانے موں پھیر پھیر کے جب رونا شروع کیانا حمر سعید کیا تھا حرملہ جلدی کر حسین کے کلام کو کتا کر سینہ پیارا نہ کرنا یہ ملون حرملہ تیر لے کے آیا ہے گٹنوں کے بل بیٹھا ہے جسے مولا نے چھوٹی چھوٹی اولاد دی ہے نا وہ اس جملے پہ ہائے ضرور کرے گا نشانہ ملیہ سگر کا لیتا ہے تیر چلانے لگتا ہے تیر گر جاتا ہے ازاداروں جب تین تیر گرے نا شمر قریب آگے عمر سعید ملون کہتا ہے تو تو بہت بڑا تیر انداز ہے تیرے ہاتھ کیوں کامتے ہیں تیرا تیر کیوں گر جاتا ہے کہتا اللہ تم پہ لعنت کرے میرے قریب آؤ اب سینہ پیارا نہ کرنا میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں وہ تُو کنات کی طرف دے کوئی چار سال کی بچی ہے ارملا تیر نہ چلانا تیرا تیر بزنی میرے اسگر کا کلانا زکھ ہے مرحبا مرحبا سیدان سو قبول فرمائے کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے ازاداروں آخر میں اس ملون نے ہائے ہائے اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب کرے حسین کی بچے کی گربت پہ ہائے کرو گے آخر میں اس ملون نے وہ تیر نکالا ہائے ہائے وہ تیر نکالا جو جنگ میں بھاگتے ہوئے گھوڑوں کو گرانے کے لیے مارا جاتا تھا تین نوکوں والا تیر لیا خدا اس پہ لانت کرے اس نے یاسین پڑھ کے تیر جلایا نہ در خیمہ سے مان دے کہا اسگر تیس کی پرواز بلند ہے ازادار اچھل کے تیر کلے پہ لیا حسین پر جردی لکھتے ہیں حسین تیرا ایسا اگر تیرا پازو نہ ہوتا تیر اتنا وزنی تھا اگر تیرا پازو نہ ہوتا جہاں تیر جاتا وہی رباب کا لانت مرحبا 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 سیدان سو قبول فرمائے کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے ازادارو جیسے ہی تیر آ کے لکانا حسین کے پازو میں پیوست ہوا چھوٹے سے کلے سے خیام کی در مو کر کے آواز دی کہ ماں مجھے معاف کر دینا تیر وزنی تھا اشگر کا گلہ نازک تھا تیرا حسین زخمی ہو گیا حجر کو ملاللہ ازادارو سینہ پیارا نہ کرو جملہ کو چند قطرے خون کے گرے ہائے ہائے رزم بے قضائی و تسلیم اللہ عمر وہ خون کے قطرے لے کے کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں آسمان کی طرف اب اس جملے پہ ہائے کرو غربت حسین کا جملہ ہے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا نا آسمان سے ندائی ساری زندگی بارش نہیں ہوگی زمین پہ پھینکنا چاہا کا ساری زندگی غلانہ اگے گا کربلا میں حسین غریب ہو گیا کیسے غریب ہو گیا اسرر کا خون حسین نے اپنی داڑی پہ جب ملانا زمین کربلا میں زلزلانا شروع ہوا ازادارو علی اسرر کو لیا ہائے ضرور کر دینا چلے خیمے کی اوڑ میں آئے اللہ کرے یہ پرداش کر جاؤ خیمے کی اوڑ میں آئے تلوار سے ننی سی قبر کھو دی ہے میں ایک جملہ ضرور کہوں گا شریعت کہتی ہے نا ہائے ہائے حسین تو کتنا غریب ہو گیا میرا مولا حسین تیری گربت پہ قربان شریعت کہتی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو دخن نہ کرے ایسے ہی ہے نا علی اسرر کو قبر میں لٹایا قدموں کی جانب سے حسین غریب نے ریت ڈالنی شروع کی اب سینہ پیارا نہ کرنا میں جملہ کہنے لگا ہوں ابھی یہاں تک آئے تھے نا کہ حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہاتھ مارنے شروع کیے ازادارو ایک ہاتھ کندے پہ آیا کہ کون آیا کہ آسگر کی ماں رباب آ گئی دوپانی شریعت ہے بیٹا دفن نہ کر ازادارو جانب رباب نے علی اسرر کے سینے پہ ریت ڈالی ازادارو اب چہرے کی بھاری آئی نا ریت کربلا کی گرم تھی علی اسرر کے چہرے پہ ریت ڈالی جانب سکینہ ماتم کرتی آئے کہ ماں ریت گرم ہے میرے آسگر کا چیرہ نہ دو زمین کربلا میں زلدلہ مرحبا سیدان سکبول فرمائے آخری جملہ سن لینا ہائے ہائے ننی سی قبر کھوڑ کے آسگر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے تا سارا کچھ تیری راہ میں قربان کر دیا ختم ہو گئی کربلا کی جنگ ہم نہ روتے آئے ہائے خدا کی قسم سادات ہم نہ روتے انہوں نے ظلمی تنا کیا جب شامِ غریبہ سر گنے گئے نا تو یہ ملون گدہ ایک سر کم ہے وہ چھ ماہ کا بچہ اسے بھی تو تیر مارا تھا نا اس کا سر نہیں مر رہا اور ملا گدہ میں نے دیکھا تھا اس ہینٹی لے کے پیچھے کو چھپا رہے تھے یقین و نلی اسگر کو دفن کیا کہ نہ خبرہ مجھے کچھ نیزوں والے گھوڑ سوار دے دے میں بھی اسگر کو لاتا ہوں سینہ پیارا نہ کرنا اور ملا نیزے لے کے خیام کے پیچھے آیا ازادار جنابِ سکینان سر پہ قرآن رکھا ازادار ایک نیزہ زمین پہ گیا جب واپس آیا رباب کا جان قیام میں سیزہ دیوں نے مرحبا ماتم شروع کیا آخری جملہ ایک جملہ سن لینا بس بات ختم کر دی میں نے جو سید بیٹھے ہو جہاں جہاں سید بیٹھے ہو میرے اس جملے پہ نہ ہائے ضرور کرنا جسے رونا نہیں بھی آ رہا نہ ہائے کرے جو بے اولاد ہے اسے اولاد ملے گی جس کے پاس ریس کی کمیہ پوری ہو جائے گی ہائے ضرور کرنا مسائب میرے حصے کا ہو گیا ازاداروں نیزے سے میں کہوں سدرہ تل منتحہ سے چھوٹے علی کو اتارا ہاتھ بے پکڑا اب سینہ پیارا نہ کرنا مجھ سے پوچھو کہاں لائیا ہائے کر دینا علماء مقتل میں یہ روایت نہ ہو میں مجرم ہوں خدا کی قسم جناب علی اکبر علی اصغر کے لاشے کو لے کے اس خیمے کے پاس آیا جہاں پہ علی اصغر کی ماں بیٹھی تھی اب سینہ پیارا نہ کرنا اس نے خنجر نکالا خیمے کی طرف عباس دے کے کہتا میں نے حسین کا تعویز مار دیا اتدار اس ملون نے علی اصغر کے سینے پہ گھٹنا رکھا جب زرب چلائی نہ کوئی کالے برگے والی بی بی تھی جو ہاتھ رکھے کہتی تھی نہ خنجر چلا میری حسین کی آنکھوں کا نور